بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت جنگ دوستو ایمیزون جنگل دنیا کا وہ واحد جنگل ہے جہاں سے پوری دنیا کی بیچ فیصد آکسیجن فرام ہوتی ہے دوستو یہ جنگل پچیس لاکھ دس ہزار مربع میل یعنی تقریبا پورے آسٹریلیا جتنا برابر ہے جنگلالک کے کڈائی اور اس میں آگ لگنے کی وجہ سے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے دوستو یہ جنگل نوہ ممالک تک پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل کولمبیا پیرو وینیزیولا ایکویڈر بولیویا گیانا سرنام اور فرانسیسی گیانا شامل ہیں چار ممالک میں امیزوناس نامی ریاستے یا علاقے واقع ہیں اس علاقے کو امیزونیا بھی کہا جاتا ہے دوستو تحقیق کے مطابق اب تک چالیس ہزار پودوں کی تین ہزار مچھلیوں کی بارہ سو چورانوے پرندوں کی اور تین سو اٹھتر رینگنے والے جانور جن کو ریپٹائز کہا جاتا ہے ان کی اقسام پائی جا چکی ہیں سائنزانوں کا کہنا ہے کہ سی برازیل میں چھانوے ہزار چھ سو ساٹھ سے زیادہ غیر فکاری جانوروں کی اقسام پائی جا چکی ہے دوستو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ زمین کی بیز فیصد اکسیجن صرف ایمیزان جنگل کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں دنیا کی چالیس فیصد جانور چھلن پرن کی اقسام ایمیزان جنگل میں پائی جاتی ہیں یہاں چار سو سے زائد جنگلی کبائل آباد ہیں ان کی آبادی کا ایڈیا پنتالیس لاکھے قریب بتایا جاتا ہے یہ لوگ اکیسویں صدی میں بھی جنگلی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج دن میں بھی رات کا سمہ ہوتا ہے دوستو یہاں ایسے زہریلے جانور اور کیرے مکورے بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ انسان چند سیکنڈ میں مر جائے گا ایمیزان کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے دریائے ایمیزان میں مچھیوں کی تیس ہزار سزائد اقسام پائی جا چکی ہیں دوستو ایمیزان کے جنگلات میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندے تک کو دبوچ لیتی ہیں اور ان کو مار دیتی ہیں یہاں پھلو کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں دوستو ریسرچ کے مطابق ایمیزان جنگل میں یہ جتنی بھی معلومات ہے یہ صرف دس فیصد تک بتائی جا سکتی ہے اگر آپ ایمیزان کے گھنے جنگلات میں ہو اور موصلہ دار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ تک آپ تک بارش نہیں پہنچ سکتی یہ جنگل اتنا گھنہ ہے ایمیزان جنگل میں بہت سے مختلف اور خطرناک جانور پائے جاتے ہیں تو دوستو جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایمیزان جنگل میں یہ جتنی بھی معلومات ہے یہ صرف دس فیصد ہے باقی نوے فیصد کسی کو معلوم نہیں ہے دوستو یہ دنیا کا ایسا واحد جنگل ہے جہاں پہ جو انسان جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا یہاں کے راستے بہت ہی عجیب و غریب ہیں جو انسان جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا اور ان راستوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے سیچ چند علاقے ایسے ہیں جن پر نشان لگا کے لوگ ریسرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ